تو پھر سوال کس چیز کا ہم یہ کہتے ہیں راہات صاحب نے کہا تھا کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان دھوڑی ہے یہ ڈیموکریسی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ابھی برسر اقتدار جب سے تلنگانہ اسٹیٹ بنا ہے جو یہاں کے مکھ منتری ہیں انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ میڈم سونیا گاندی جی کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ بنا تو تلنگانہ اسٹیٹ بننے کے بعد اتنا دن سکتہ میں رہنے کے بعد انہوں نے عام جن مانس کے لیے کون کون سا کام کیا مجھے تو لگتا ہے شبیر بھائی کہ یہ جو سرکار ہے اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں انہوں نے جنہیت کا کوئی کام نہیں کیا ہے عام جنتا طرح ہی مام ہے اور آج بڑا بڑا وقت دے رہے ہیں کہ اب سرکار میں آئیں گے تو ریزرویشن دیں گے ارے ہم تو کہتے ہیں کہ نظام آباد کے لوگوں آپ بڑے خوش قسمت ہو ایک تو اچھے نام کے انسان کو کانگریس پاٹی نے ہمارے نیتہ رہول گاندھی جی نے ملکہ جن کھڑگے جی نے آپ کے ہر چناؤ لڑنے کے لیے بھیجا ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہی کی وہ محنت تھی جب آندرہ پردیش تھا اور اسیملی میں شبیر بھائی جیسے منتری تھے تو انہوں نے ریزرویشن کی بل لائی تھی جو آج چار پرسنٹ ریزرویشن ملا جس کی وجہ سے ریزرویشن کا لاب اب تمام لوگوں کو ملا ہم یہ کہتے ہیں ووٹ کا عذیکار جو ملا ہے اپنے ووٹ کے بارے میں سوچنا ریپورٹ کارڈ ان سے لینا ہے جو دس سال سے ستہ میں ہیں جب ان کے ممائندے آپ سے ووٹ مانگنے آؤ تو ان سے سوال یہ کرنا کہ آپ نے اپنے ہمارے بچوں کے ایڈوکیشن کے لیے کیا کیا آپ نے ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا آپ نے مانگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے اپنے سامراج کو کھڑا کیا خود کو دھنی منی بنایا دس سال کا وقت آپ کو دے دیا اب نفرت کی راجنی چلنے والی نہیں ہے کیونکہ محبت کا عالم بردار کنیا کماری سے کشمیر تک نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے نکل گیا تو نفرت کے بازار میں محبت کی دکان یاترہ کے درمیان ہیمچل میں کھولی اس سے بڑا مال کرنا تک میں کھولا ہے اور میری بات کا یقین رکھئے ہم لوگوں کو جو انفارمیشن ہے کہ چھتیس کرو اور مدھ پردیش میں کانگریس کی سرکار آنے جا رہی ہے اور پرسو ہیدر آباد میں عدیق جی ایک پترکار بول رہے تھے کہ تلنگانہ میں بھی کانگریس کی سرکار آ رہی ہے اور برومت سے آ رہی ہے ہم اپنی ماں بیانوں سے یہی ریکویس کرنے آئے ہیں کہ تلنگانہ میں جو کانگریس کی سرکار آ رہی ہے تو جو محمد علی شبیر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی کومیونیٹی کے سب سے قدعور نیتا تلنگانہ کے ہیں یہ ہم تمام ایک ایک لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ووڈ بھی نہ چھوٹے کوئی آدمی غفلت میں نہ رہے ایک ایک ووڈ تیس تاریخ کو پنجے کے نشان پر دینا ہے اور محمد علی شبیر صاحب کو بھاری بہموس سے جیتانا ہے جس انسان نے ریزرویشن لایا تھا جس انسان نے مائنورٹی کے ایڈیوکیشن پر کام کیا تھا آج وہ آپ سے محنت کر کے اپنے کام کا سمرہ مانگنے آیا ہے تو ہم اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ شبیر صاحب کے پیچھے کھڑے رہے کانگریس کے پیچھے کھڑے رہے اور دوسری ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا بہت سارے وقتہ یہاں پہ ہوں گے ہم یہ کہتے ہیں ہندوستان کا جو ماحول ہے جو تلنگانہ میں برسر اقتیدار ہیں جو دلی میں برسر اقتیدار ہیں قانون کا راج ختم ہو رہا ہے لوگ تنتر پہ خطرہ ہے سمویدھان کے ملوں کو تار تار کیا جا رہا ہے وہی محبت کے رمبردار کے نترت میں جب آپ اپنا بھوملہ ووڑ دیں گے تو جب ہندوستان کا جو پرانا سلوگن تھا کہ گنگا جمنی تہذیب کی دعائی پوری دنیا میں دی جاتی تھی کہ یہ سندہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں یہ نفرتی لوگوں نے ہماری ساجی وراثت اور ساجی سنسکرتی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو محمد علی شبیر صاحب جیسا کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں ہم چاہتے ہیں پر منطری جی ایک قدعور نتا کانگریس کے اپنی بات کو رکھیں گے ہم آپ لوگوں سے صرف یہی ریکوست کرنے آئے ہیں کہ نفرت کو ختم کیجئے چاروں طرف محبت کی بیار کو پیدا کیجئے اور نفرت کے بازار میں تیلنگانہ میں اور خاص کر نظام آباد میں اتنا بڑا محبت کا مول کھولیے کہ نفرت پیدا کرنے والے لوگ یہاں سے چلے جائیں اور امن شانتی ہو اور تیلنگانہ کا پورا وکاس ہو اور نظام آباد کا چور مکھی وکاس ہو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دھنے بار